سعودی وزیر خارجہ فرحان بن فیصل کی دفتر خارجہ آمد اسلام بات پہنچنے پر نمائندہ خصوصی تاہیر شفی اور آلہ حکام کا نور خانے بیس پر شاندار استقبال وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور دیگر حکام سے ملاقاتیں شیڈیو پرشید شاہ پر آمدن سے زائد اساس بنانے کا کیس سندھائی کورٹ نے جیالے رہنمہ کی درخواست زمانت مسترد کر دی عدالت کا ٹرائل کورٹ کو جلد فیصلہ کرنے کا حکم پی پی رہنمہ کی درخواست پر بارہ جلائے کو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا آزاد کشمیر الیکشن کے بعد حکومت سازی کا مرحلہ تحریک انصاف کا سابق امیر جماعت اسلامی عبد الرشید پرابی کو مشیر بنانے کا فیصلہ ٹیکنوکریٹ کی نشست پر رفیق نہیر اور علماء مشایخ کی نشست پر پیر علی رضا بخاری کے نام فائنل الیکشن کمیشنر کان تکروری پر حکومت اور حزب اقتلاف میں ڈیڈ لوگ کا تاثر غلط وزیر آزم آئین کے مطابق آپوزیشن لیڈر سے رائے لیں گے انتخابی استحاد اور نیب قوانین پر کھلے دل سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں پواد چودری کراچی میں لاوہ پک رہا ہے مایوسی انتہا کو پہنچ چکی ہم روہ سے رٹ سکتے ہیں تو پیپلز پارٹی کیا چیز ہے شہر قائد کو بقاعدہ پلاننگ کے ساتھ تباہ کیا جا رہا ہے پی پی کے خلاف جال دلائے عمل دیں گے تربرا پی ایس پی مصطفیٰ کمال پاکستان میں پناہ لینے والے افغان فوجیوں کی واپسی پانچ افسران سمیت چھالیس افغان فوجی حکام کے حوالے ہتھیار اور دیگر آلات بھی سپورت افغان فوجی بہتر سہولیات کی فراہمی پر پاک فوج کے مطرف پاکستان ضرورت کے وقت افغان بھائیوں کی مدد جاری رکھے گا آئی ایس پی آر کرونا وائرس مزید انتالیس افرات کی جان لے گیا چوبیس گھنٹے کے دوران تین ہزار دو سو باسٹھ نئے مریض ایکٹیف کیسز کی تعداد انسٹھ ہزار آٹھ سو نینانوے تک پہنچ گئی کرونا مصبت کیسز کی شرح 6.6 فیصد رہی سندھ میں کرونا کی نئی پابندیوں پر عمل ترامت کوئی غیر ضروری گھر سے واہر نہ نکلے کرونا بابا پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے صورتحال بہتر نہ ہوئی تو مزید اقتماد کریں گے مراد علی شاہ سندھ میں کرونا کی چوتھی لہر کے خدشات وزیراعلا ہاؤس کے دفاتر بند کرنے کا فیصلہ میڈیا پروٹوکول اروامی شکایات سیل سمیت چودہ دفاتر بند رہیں گے مہمانوں کے داخلے پر پابندی ملازمین بھی گھروں سے کام کریں گے نوٹیفیکیشن جاری آسف زداری کی مبگنہ فرنٹ کمپنی پاک لین کو غیر کانونی آلوٹمنٹ کا کیس نیب نے سابق جیرمن سی دی اے فرخن اقبال کو گرفتار کر لیا نور مقدم قتل کیس میں ملزم زاہر جعفر نے اطرافت جرم کر لیا نور مقدم نے بیلکنی سے بھاگ کر خود کو سیکیورٹی گارڈ کے کیبن میں بنگ کیا ملزم پیچھے آیا اور نور کو گھسیٹ کر لے گیا پولس نے تشدد کے ویڈیو شواہی بھی حاصل کر لیے خون سفید ہو گیا اسلامباد کی شمس کالونی میں سنگل شخص نے بھائی بھابی اور بھتیجے کو گولیاں مار کر قتل کر دیا ایک زخمی ملزم فرار لاہور کے انیس سالہ شہروز کاشف کا عزاز کیٹو سر کرنے والے کم عمر ترین کوپیما بن گئے گلکت پلتستان کے نوجوانوں نے بھی کیٹو پر سب سلالی پرشم مہرا دیا ٹیم میں علی دورانی یوسف حسن قومی ہیرو محمد علی صدپارہ کا جسد خاکی مل گیا دو غیر ملکی کوپیما جان سنوری اور جان طابلو کی لاشنفیسات بیٹے ساجد صدپارہ کی تصدیق ڈیڈ بوڈیز کو نکالنے کے لیے آرمی ہلیکاپٹر اور انتظامین کا آپریشن تینوں کوپیما پانچ فروری کو لا پتا ہوئے تھے راول پرنڈی اسلامباد نے کہیں حل کی تو کہیں تیز بارش جنوہ شہروں میں گرمی کا زور ٹوٹ گیا محکم موسمیات کے ملک کے بالائی اور وسطی لاکھوں میں مزید بارشوں کی پیش گوئی امریکہ کا سال کی آخر تک ایراک میں بھی فوجی کا روائیاں ختم کرنے کا اعلام دائش کے خلاف ایراکی فورسز کی ٹریننگ اور مدد جاری رہے گی آئندہ سال سے ایراک میں کامبیٹ مشن کا حصہ نہیں ہوں گے صدر جو بائیڈن کرونا کے بھارک کی قسم کا پھیلاؤ سنگین امریکہ کا بھارک پر سفری پابندیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ چین، ایران اور برطانیہ سمیت جورپ کے 26 ممالک پر بھی سفری پابندیاں رہیں گی ترجمان وائٹ ہاؤس ٹیسٹ کارڈ میں شامل گیارہ کومک ریکٹرز ویس انڈیز چلے گئے کھیلاری ایک روز کرنٹینہ میں رہیں گے کوویٹ ٹیسٹنگ کے بعد ٹریننگ کیمپ جوائن کریں گے مولیچنگ کے آغاز میں آپ کو بتائیں سعودی وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پر پہنچ گئے ہیں فرحان بن فیصل کی دفتر خارجہ آمد شاہ محمد قریشی نے ان کا استقبال کیا پاکستان اور سعودی عرب کی وفود کی سطح پر ملاقات شیڈیول ہے یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ دیر پہلے کے مناظر ہیں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان پہنچے ہیں دفتر خارجہ شاہ محمد قریشی نے ان کا استقبال کیا اس موقع پر گرم جوشی سے مسافہ بھی کیا گیا باہمی تعلقات اور اکتنے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا اور اہم امور بھی زیر غور آنگے سعودی وزیر خارجہ کے ہمراہ سعودی عرب کے آلہ ہوتیداروں کا وافت بھی ہے اور دورے کے دوران باہمی تعلقات اور مختلف شعبوں میں دو طرف تعلقات کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوگا اور یہ بھی یاد رہے کہ سعودی وزیر خارجہ کا یہ دورہ وزیراعظم عمران خان کے مئی دو ہزار اکیس کے جو دورہ سعودی عرب تھا اس کے پس منظر میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے وزیراعظم کے دورے میں مختلف ماہدوں پر دسخت ہوئے تھے اور باہمی تعلقات کے ساتھ علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی آج کے اس دورے میں باتشت ہوگی شہزادہ فیصل بن فنہان کا ایک سال کے دوران یہ پاکستان کا دوسرا دورہ ہے آج سے پہلے انہوں نے دسمبر دو ہزار بیس میں پاکستان کا دورہ کیا تھا دورے کے دوران وزیراعظم عمران خان صدر مملکت اور آرمی چیف سے بھی ان کی ملاقات شیڈیول ہے تو سعودی وزیر خارجہ کا ایک روزہ یہ دورہ پاکستان ہے دفتر خارجہ وہ پہنچے ہیں شام احمد قریشی نے ان کا استقبال کیا ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیپیٹی بیور شیف اسلامباد محمد عمران عمران بتائے گا آج کیا سکیجول رہے گا ان کا جب سعودی وزیر خارجہ پہنچے ہیں تو دور خان ایر بیج پہ وزیر حافظ رفی نے ان کا استقبال کیا اس کے بعد وہ وزیر کے خارجہ ہیں جہاں پہ وزیر کے خارجہ شام احمد قریشی نے ان کا استقبال کیا اور ان سے افتدائی ملاقات ہوئی اس کے علاوہ ان کی آج وزیر اعظم عمران سے بھی ملاقات ہے اور اس کے علاوہ دیگر اہم شخصیات سے بھی وہ آج ملاقاتیں کریں گے جو مئی میں دورہ کیا تھا وزیر اعظم نے سعودی عرب کا اس کے پالو اپ کے حوالے سے معاملات اس دورے کے دوران ٹسکس ہوئے تھے بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لئے محمد عمران